بی بی آگئی اس نے آکے کا حضور خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے مربانی فرمائے شیخ عبدالقادر جلانی نے مسلح بچایا ہاتھ اٹھائیں اللہ بچاری تڑپ دی آئی اس کی گود ہری کر دے کرم فرما دے یہ بچاری بڑی دکھی ہے بندہ نمازی فرما حضرت خضر علیہ السلام آئے کہنے لگے حضور کہ آپ دعا نہ کریں میں پیغام لے کے آیا ہوں رب رسول کے اللہ رسول کو منا لیتے تو غصفہ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے اولاد کوئی نہیں کوئی نہیں پھر ہاتھ اٹھائے کہا اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا تو جانتا تھا نا اچھا اچھا میں سمجھ گیا اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبدالقادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا ملا کچھ نہیں یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبدالقادر جنا اب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبدالقادر تیرے بھی قربان جاؤں اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو آپ کی تھی یہ بات تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھا رہا ہی ہے تو رب سے فرمائے ساتھ بیٹے تو عطا کر دینا اوہ بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لادلہ پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں تو جو رب رسول کے لادلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں